نیس저 ساتھ سے ہم بات کریں گے کانجوگیٹ آف کمپلیکس نمبر اگر ایوٹا کے اندر جو اگر ایوٹا ہے یعنی جو امیجنری پارٹ ہے اس کو میں مائنس آئیوٹا میں کنورٹ کر دوں یا اگر مائنس آئیوٹا ہے اس کو میں پلس آئیوٹا میں کنورٹ کر دوں تو میرے پاس ایک نیا امیجنری نمبر آئے گا جس طرح ہم بات کرتے ہیں کمپلیکس ریل امبر کے اندر جو ہم سیرٹس پڑھتے ہیں جو انڈر روٹ میں ہوتے ہیں جیسے 2 پلس 4 انڈر روٹ ٹھیک ہے انڈر روٹ 3 ٹھیک ہے اس کا کانجوگیٹ کیا ہوتا جی 2 مائنس انڈر روٹ 3 تاکہ ہم جو انڈر روٹ سائن ہے اس کو ہم حتم کرتے ہیں ٹھیک ہے دی نومیٹر میں جب ہمارے پاس اس طرح کی سیچویشن آتی ہے اب بیسیکلی یہی کونسیپٹ ہے کہ جو ہے سر جو کانجوگیٹ کا کونسیپٹ ہے جب ہم ان کی دو کمپلیکس نمبر کی ڈیوین کو سٹیڈی کریں گے تو وہاں پہ ہمیں جو ہے ہیلپ کرے گا ڈیوین کے اندر ٹھیک ہے آپ دیکھیں لیٹس ہے ہمارے پاس z is equal to ایک نمبر ہے کمپلیکس نمبر minus 1 minus آئیوٹا اب جو کانجوگیٹ کا سائن ہے وہ کیا ہے z bar تو جب میں اسی نمبر کا اگر میں کانجوگیٹ لوں گا ٹھیک ہے تو میں اس کے پر پہلے bar لگاؤں گا اور جب کانجوگیٹ لوں گا تو کیا کروں گا اگر minus آئیوٹا تو کیا بن جائے گا plus آئیوٹا اس کا مطلب ہے کہ z کا جو کانجوگیٹ ہے minus 1 minus آئیوٹا کا جو کانجوگیٹ ہے وہ کیا ہے minus 1 plus آئیوٹا ٹھیک ہے یا اسی ذرہ اگر ہم let's suppose z1 اگر ہو minus 1 plus آئیوٹا ٹھیک ہے تو اگر میں z1 کا کانجوگیٹ کروں گا تو وہ میرے پاس کیا آ جائے گا minus 1 plus آئیوٹا کا جب میں کانجوگیٹ کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا جی مائنس ون مائنس آئیوٹا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم جب جو کانجوگیٹ لیتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے وہ امیجنری پارٹ یعنی آئیوٹا والی آئیوٹا والے سائن سے ہوتا ہے اگر آئیوٹا کے ساتھ نیگیٹیف سائن ہے تو ہم پوزیٹیف لگا دیتے ہیں اگر پوزیٹیف سائن ہوگا تو نیگیٹیف سائن لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ہے کانجوگیٹ اب اگر کانجوگیٹ کی کچھ پروپرٹیز یا کچھ کرٹیسٹک سی بات کر لیں تو ہمیں یہ بات جو ہے سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کمپلیکس نمبر کا ڈبل کانجوگیٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو وہ دوبارہ اسی نمبر کے ایکول آجے گا پروف دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے ہمارے پاس کانجوگیٹ ہے ٹھیک ہے زیٹ ہے جو کہ ایکول ہے 2 پلس 3 آئیوٹا کے ٹھیک ہے اب میں فرس ٹائم اس کا کانجوگیٹ کروں گا فرس ٹائم ٹھیک ہے جب میں فرس ٹائم اس کا کانجوگیٹ کرتا ہوں تو 2 پلس 3 آئیوٹا یہاں پہ میں نے بار لگایا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا فرس ٹائم کانجوگیٹ کس کے ایکول آجے گا اگر پلس 3 آئیوٹا تو کیا آجے گا مائنس 3 آئیوٹا ٹھیک ہے اب دوسری دفعہ دوبارہ اس کا جب میں ڈبل کانجوگیٹ کرتا ہوں یعنی اس conjugate کا میں double conjugate کرتا ہوں تو 2-3 iota کے پر میں دوبارہ سے بار لگاؤں گا تو double conjugate کس کے equal ہو جائے گا 2-3 iota کے ہو جائے گا plus 3 iota اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو double conjugate ہے ہمارے پاس جو double conjugate ہے وہ کس کے equal آگیا اگر آپ دیکھیں تو 2 plus 3 iota دوبارہ یہ z کے equal آگیا تو آپ نے دیکھا کہ double conjugate ہے جو ہوتا ہے وہ z کے equal ہوتا ہے اسی طرح سے اب یہ بات بھی سمجھ جاتی ہے کہ اگر ہم نے جیسے بات کی کہ real numbers ان کو complex number کی form میں لکھا جا سکتا ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک real number ہے جس کو let's say real number کو بھی z سے ہی denote کرتے ہیں جو کہ complex number کی form میں لکھا جا سکتا ہے a plus 0 iota یا آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہم complex number کے اندر جو imaginary part ہے اس کو 0 کر دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کا conjugate لیں ٹھیک ہے a plus 0 iota کا conjugate لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کس کے equal آجے گا a minus 0 iota کے جو کہ بظاہر کس کے equal اے کے because a کے اندر چاہے 0 add ہو یا 0 subtract ہو وہ a ہی رہے گا تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آگئی یہاں پہ ہم یہ statement دے سکتے ہیں کہ جو conjugate of real number ہے conjugate is same ٹھیک ہے is same real number وہی دوبارہ ہمارے پاس real number آ جائے گا اس کے conjugate کرنے میں آپ کے پاس ثبوت سامنے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں اس کے اندر imaginary part جو ہے وہ absent آئی یا یوں سمجھیں کہ وہ ہم نے suppose کر لیا کہ وہ 0 ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جب ہم نے یہ generally ہمارے پاس کیا ہے ایک real number جس کے اندر imaginary part 0 ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر اس کے اندر imaginary part 0 ہے جب ہم نے اس کا conjugate لیا conjugate کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہم صرف iota والی جو term ہے اس کو study کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ positive sign negative کرتے ہیں لیکن اگر ہم 0 کو positive لکھیں negative لکھیں اس کو a پہ کوئی effect نہیں پڑے گا تلہا conjugate of real number جو ہے وہ دوبارہ سے کیا ہوتا ہے real number ہی ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پہ یہ statement دے سکتے ہیں therefore therefore z integer is equal to z in case of in case of real numbers in case of real numbers ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا conjugate of complex number پہ lecture